السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں موجود اسٹری بھی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور کپڑے جلاتی ہے یا پھر کافی دیر آن رہنے کے بعد بھی وہ پوری طرح گرم نہیں ہوتی بلکہ تھنڈی رہتی ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک بلکل آسان سی اور چھوٹی سی سی سیٹنگ بتاؤں گا اسٹری کے اندر جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اسٹری نہ تو بہت زیادہ گ نہ کپڑے جلائے گی اور ایک آئیڈیل پوزیشن کے اوپر آ جائے گی تو دوستو اسٹری کی اس سیٹنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسٹری کی اس انڈیکیشن لائٹ کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ ہر اسٹری کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ لگی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انڈیکیشن لائٹ کیا خوبصورتی کے لیے لگائی گئی ہے یا پھر ویسے ہی دکھانے کے لیے لگائی گئی ہے تو دوستو ایسا بلکل نہیں ہے اس انڈیکیشن لائٹ کا ایک مق مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی اسٹری کو آن کرتے ہیں کپڑے اسٹری کرنے کے لیے کپڑے پریس کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسٹری میں سے ٹک کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد یہ انڈیکیشن لائٹ آف ہو جاتی ہے یعنی کہ جب آپ کپڑے اسٹری کر رہے ہوتے ہیں کپڑے پریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کافی دفعہ یہ انڈیکیشن لائٹ آن آف ہوتی رہتی ہے تو اس انڈیکیشن لائٹ کا مقصد دوستو یہ ہوتا ہے کہ ج جب آپ کی استری تھنڈی ہوتی ہے اس وقت یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جب آپ کی استری فل گرم ہو جاتی ہے اس وقت یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں تو ہر استری کے ماتھے کے اوپر اس طرح سے ایک یہ تیمپریچر کنٹرول کرنے والا تھرمو سٹیٹ کی یہ سیٹنگ ہوتی ہے اس میں یہاں پر شروع میں ایک یہ بلیک پورشن ہے جس کے اوپر منیمم لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد سینٹر سے ایک دو تین چار پانچ سے آگے نمبرنگ لکھی ہوئی ہے تو جب آپ اس لیور کو اس کو پکڑ کے یہاں سے ایسے گھما کے سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسی ایک پہ آتی ہے اس کے بعد لائٹ آن ہوتی ہے دیکھیں پیچھے جو ہے وہ لائٹ آن نہیں ہوتی جیسی آپ کی یہ جو لیور ہے یہ اس ایک کے اوپر پہنچے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لائٹ آن ہوتی ہے دیکھیں میں ایک کے اوپر جیسی لے کے جاتا ہوں تو اس کے بعد یہ آن ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کی اس طریقی یہ انڈیکیشن لائٹ اس ایک والے پوائنٹ سے پہلے ہی اس بلیک والے پوشن کے اندر ہی آن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی اس طریقی بہت زیادہ گرم ہوگی اور کپڑوں کو جلائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد آپ دو پہ تین پہ آگے لے جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کی انڈیکیشن لائٹ آن نہیں ہوتی بلکہ بالکل آخر میں جا کے آن ہوتی ہے تو پھر آپ کی اس طریقی بہت ہی تھنڈی رہے گی کافی دیر بعد جا کے آن ہوگی اور کپڑوں کو ٹھیک سے پریس نہیں کرے گی تو دوستو اب کیسے سیٹنگ کریں کہ جب ہمارا یہ لیور اس ایک والے پوائنٹ کے اوپر آئے اس کے بعد ہی ہماری انڈیکیشن لائٹ آن ہو اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد لیٹ آن نہ ہو اس کیلئے ایک سیٹنگ ہے اور اس کو کرنے کیلئے آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے ہینڈل کے بالکل نیچے یہاں پر ایک یہ ڈھکنا ہوتا ہے ایک یہ کور ہوتا ہے جس کے اوپر اس طرح سے یہ نمبرنگ لکھی ہوتی ہے تو یہ جو آپ کی یہ پتری ہے لوئی کی اس کو آپ نے کسی بھی سکرو ڈرائور یا ہاتھ کی مدد سے اس کو یہاں سے اتار لینا ہے آپ کوئی بھی سکرو ڈرائور یا نوکلی چیز جیسی آپ اس پتری کے نیچے ڈالیں گے تو یہ کور آپ کا ریموو ہو جائے گا تو دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو رپیئر الیکٹرک آئرن کے نام سے جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے جب خراب ہوتی ہے اس میں کتنی خرابیاں آتی ہیں اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس طریقے کو کھول کے دکھایا تھا کہ اس کے اندر دو مختلف داتوں کی چھوٹی چھوٹی پترییاں ہوتی ہیں جب وہ آپس میں ملی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ انڈیکیشن لائٹ آن ہوتی ہے اس وقت اسٹری گرم ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب اسٹری فل گرم ہو جاتی ہے تو ایک ٹک کی آواز کے ساتھ وہ دونوں پترییاں آپس میں الادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ انڈیکیشن لائٹ آف ہو جاتی ہے اور اسٹری فل گرم ہو جاتی ہے تو ان دونوں پتریوں کے درمیانی فاصلے کو کم یا زیادہ کرنے سے دوستو آپ اسٹری کا ٹمپریچر کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے اوپر ایک سکرو لگا ہوتا ہے اور اس تک ایکسس آپ ڈریکٹلی یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تری کے اندر بلکل نیچے یہاں سے اس ہول کے نیچے وہ ایک سکرو لگا ہوا ہے ایک چھوٹا سا پیچ لگا ہوا ہے اس پیچ کو دوستو آپ نے کسی سکرو ڈرائیور کسی پیچکس کی مدد سے یا تو ٹائٹ کرنا ہے یا پھر لوس کرنا ہے تو اب کب ٹائٹ کو ہوگا اور کب لوس ہوگا اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں اس اس تری کے اندر جیسی میں اس کو ایک کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو جیسی یہ ایک کے اوپر لیور پہنچتا ہے اس کے بعد میری یہ انڈیکیشن لائٹ آن ہوتی ہے کیونکہ اس اس تری کی جو سیٹنگ ہے وہ میں نے بلکل پراپر کی ہوئی ہے لیکن اب میں نے اس کے اس لیور کی سیٹنگ یہاں سے بلکل خراب کر دی ہے اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں اس لیور کو تھوڑا سا آگے موو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک سے پہلے ہی یہ یہاں پہ آن ہو گیا ہے اب اگر یہ یہاں پہ آن ہوگا دوستو تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اب آپ کی اس تری جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گی اور بہت زیادہ تیز گرم ہونے کے بعد بھی اس کی انڈیکیشن لائٹ آف نہیں ہوگی اس کی پتریاں ٹک کی آواز کے ساتھ جدا نہیں ہوں گی اور آپ کا کپڑے جل جائیں گے تو اب آپ نے وہ جو آپ کو یہ اس ہول کے اندر نیچے سکرو نظر آ رہا ہے دوستو اس کو آپ نے ایک سکرو ڈرائیور کی مدد سے یہاں سے کرنا ہے ٹائٹ اور کیسے ٹائٹ کرنا ہے اس لیور کو آپ نے پہلے اس ایک کے قریب یہاں پر تھوڑا سا پہلے لا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی اس تری کو آن کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آن نہیں ہونی چاہیے لیکن آن ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سکرو ڈرائیور کو کرنا ہے ٹائٹ اور تب تک آپ نے گمانا ہے جب تک آپ کی لائٹ آف نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں میں نے گمانا ہے تو یہ آف ہوگی ہے اگر میں اس کو ڈیلا کرتا ہوں تو یہ آن ہو جاتی ہے پہلے ہی اور اگر میں اس کو ٹائٹ کرتا ہوں تو یہ آف ہو جاتی ہے تو آپ نے اس ایک کے اوپر رکھ کے اس کو تب تک گمانا ہے جب تک یہ آف نہیں ہو جاتی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں اس کو اس ایک کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو پھر جا کی انڈیکیشن لائٹ آن ہوتی ہے اس سے پہلے اب آن نہیں ہوگی لیکن دوستو اگر میں اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دوں یہ دیکھیں میں اس کو اتنا زیادہ ٹائٹ کر دوں کہ اب ایک کیوپر بھی آن نہیں ہو رہی اب یہ کہاں پہ آن ہو رہی ہے یہ دیکھیں آگے اور مزید لے کے جاتے ہیں اب یہ جا کے چار کیوپر آن ہو رہی ہے تو اگر آپ نے اس سکرو کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا تو پھر آپ کی اس طریقی بہت لیٹ گرم ہوگی بہت لیٹ آن ہوگی یعنی کہ تھنڈی رہے گی اور اگر آپ نے اس کو لوس کیا بہت زیادہ تو پھر یہ وقت سے پہلے ایک سے پہلے ہی آن ہو جائے گی تو اس کی سیٹنگ کو آپ نے اس طرح سے ایڈجیسٹ کرنا ہے اس سکرو کو ڈیلا اور ٹائٹ کر کے کہ جب آپ کا یہ جو لیور ہے یہ ایک کیوپر ہو تو پھر آپ کی انڈیکیشن لائٹ آن ہو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ آف ہوا ہے تو میں اس سکرو کو تھوڑا سا لوس کرتا ہوں اور تب تک ڈیلا کرنا ہے جب تک یہ آن ہو یہ دیکھیں اب جا کہ یہ جو ہے یہ انڈیکیشن لائٹ آن ہو گئی ہے اور اس ون پوزیشن کی اوپر ہوئی ہے تو یہ دوستو اس کی آئیڈیل سیٹنگ ہے اس کے علاوہ دوستو کبھی کباریوں ہوتا ہے کہ اس طریقی سول پلیٹ کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی اس طریقی نیچے کہ ایک کالی کالی جو ہے وہ میل جم جاتی ہے جو کہ بیسیکلی کپڑے کی بر ہوتی ہے جو اس کے اوپر چپک جاتی ہے اور بعض لوگ اس کو چھوری کی مدد سے یا ریگمال کی مدد سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ان کی سول پلیٹ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پینڈول ایکسٹرا یا پھر پیرا سٹمول کی ٹیبلٹ سے کس طرح سے آسانی سے اتارا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کا بڑا اس کے اوپر پیار ملا ہے اور اس کے اوپر تقریباً ون ملین کے قریب ویوز ہونے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ طریقہ پسند آیا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو ٹرائی بھی کیا ہے اور ان کو فائدہ بھی ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں میرا چینل ویزٹ کر کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آیا ہوگا اور اس سے فائدہ ہوا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ